تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پلاو کی ایک ایسی ریسپی جو آپ کے دل کو چھو جائے ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو ٹیسٹی ہانڈی اس ریسپی میں ہم نہ پیاز اور نہ ہی ٹوپاٹر کا استعمال کریں گے پھر بھی یہ پلاو اتنا مزے کا اتنا لا جواب اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو تیار ہو جائیں یہ ریسپی دیکھ کر آپ کے موں میں پانی آنے والا ہے سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے دو چمچ آئیل اور اب اس میں جائے گا ایک چمچ زیرہ سیرے کو کریں گے ہلکا سا فرائی اب اس میں جائے گا ایک چمچ رائی دانا اس کو بھی ہلکا سا فرائی کریں گے اب شامل کرتے ہیں آدھا کپ چنے کی دان اس کو اچھے سے فرائی کریں گے اور اب شامل کرتے ہیں آدھا کپ ماش کی دان یہاں پر دونوں دالوں کو تقریباً پانچ منٹ تک آئیل میں فرائی کریں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب اس میں شامل کریں گے موپھلی آدھا کپ کاجو تین سے چار عدد سابت لال مرچے دو عدد کٹی ہوئی ہری مرچے ایک چمچ نمک ایک چمچ حلدی پاودر اور اب تمام اجزاء کو اچھے سے کریں گے میکس اس پلاو میں زیادہ مسالے ڈالے کی ضرورت نہیں ہے جتنے آپ اس میں کم مسالوں کا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کا پلاو اچھا بنے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ بن کر تیار ہوا ہے حالانکہ ہم نے اس میں بہت کم مسالوں کا استعمال کیا تھا کہتے ہیں اچھا بنہ ہوا مسالہ کسی بھی پلاو میں جان ڈال دیتا ہے تو آپ نے مسالے کو اچھے سے بوننا ہے اب اس میں شامل کریں گے ایک تہائی کپ پانی جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ ہلکا سا نیچے چپک رہا ہے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے اب اس میں جائے گا بلکل فریش کڑی پتہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتی ہیں ایک بار پھر سے مکس کریں گے تاکہ کری پتے کا روما اچھے سے مسالے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے پلاو کا مسالہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے لاسٹ میں اس میں جائے گا لیمو کا رس اس میں چاویل شامل کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اب اس میں جائیں گے آدھا کلو اُبلے ہوئے باسمتی رائس یہاں پر چاولوں کو ہم اچھے سے ٹوس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چاولوں کا کلر بہت ہی خوبصورت آ جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت چاولوں کا کلر آیا ہے بہت ہی آسانی سے یہ پلاو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہے چاند ہی منٹوں میں یہ پلاو بن کر تیار ہو گیا ہے اگر میری ریسپی کو آپ پالو کریں گے تو آپ کے بھی رائس اسی طرح کھلے کھلے بنیں گے لاسٹ میں اس میں شامل کریں گے کٹا ہوا ہرا دھنیا ایک بار پھر سے چاولوں کو اچھے سے ٹوس کریں گے اور اب ہم پلاو کو ڈیش آؤٹ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک ایک چاول علیدہ علیدہ نظر آ رہا ہے جو لوگ صحت کا خیار رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پلاو بہت اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بہت کم آئل کا استعمال کیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی